دیکھیں میرا پیپل یا نون سے کوئی لینا دے نہیں نا میرے خاندانی دشمنی ہے مثلا لوگوں کا یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے چالیس سال سے پاکستان کی معیشہ کو تباہ برباد کر دیا ہے اپنی ذات مفادات کے لیے تو جن لوگوں نے پاکستان چالیس سال میں ٹھیک نہیں کیا وہ تین مہینے میں کیسے ٹھیک کریں گے تو آپ کوئی کہہ سکتے ہیں کہ چھے مہینے سال چلا پائیں گے یا پہلے ختم ہو ان لوگوں نے اتنی تباہی پی ڈی ایم پارٹوان پھر انڈرٹیکر گورنمنٹ پھر یہ پی ڈی ایم پارٹو یہ ملک کے مفادات کو نہ سمجھتے ہیں نہ ان کو ایکسپیرینس ہے ان کو چیزتے ایکسپیرینس ہے وہ چوری اور بچوں مردہ جو بچہ اٹھا لیا اسد شاہ لوگوں پھلے دل شاہ کو اب اسد شاہ کو تو ان کو تو اس کی ایکسپورٹیز ایک بچی کو بھی سن رہے ہمیں آرہا ہے کسی بچی کو اٹھایا کسی ورکہ کو تو اگر ہم ساری عمر چالیس سال ایکسپورٹیز ہی اس میں بلٹ اپ کریں لوگوں کو اٹھوانے اور مارنے میں تو کجا پاکستان اور کجا ایکانومی ہی لوگ یہ ڈسکشن رہتی ہے اکثر کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی شاید ان فیوچر کہیں نہ کہیں اتحادی بن جائیں لیکن کیا ہم نون لیک اور پی ٹی آئی کو کبھی ان فیوچر اس طرح دیکھ سکتے ہیں اگر اپارٹ فرم ڈیٹ کے جو آپ کا ایک منڈٹ کہ آپ کا جو ایک تحافظات ہے اس کے ہٹ کے دیکھیں اتحاد پارٹیز کرتی رہتی ہمیشہ رسول اللہ علیہ السلام نے منافقوں اور یہودیوں اور گفار کے ساتھ بھی ساکی مدینہ کیا تھا وہ تو ہمارا ایک اسلامی طریقہ ہے کہ جب آپ نے عوام کی مفاد کے لئے کچھ کرنا ہوگا کر لیں گے لیکن اگر یہ مفاد یہ ہے کہ جی ہمارے نعب کی کہیں ہمارے چوریاں ہمارے قتل کی کہیں وہ تو پھر عوام کو مفاد نہیں ہے نا اور خان صاحب نے کلیر ہی کچھ میں بتایا کہ چوروں کیلئے کوئی مفاد نہیں ہو سکتی جو عوام بھی چوری کرتا ہے خان صاحب تو اس حد تک بھی گیا ہے کہ جن لوگوں نے میرا ذاتی نقصان کیا ہے مجھ میں گولیاں برسائی ہیں میں ان کو بھی مفاد کر سکتا ہوں لیکن جنہوں نے عوام کے ساتھ ظلم کیا کیا آپ کی خان صاحب سے اس حوالے میں بات ہوئی کہ جو لوگ پریس کانفرنسز کر کے گئے انٹرویوز دے کر سائیڈ پہ ہوئے کیا ان کی کوئی واپسی ہوگی یا کیا ان کے حوالے سے کوئی ایسی ڈسکشن ہوئی اس پہ کتہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا لیکن جیل جانے سے پہلے خان صاحب کی ماری یہی انسٹرکشنز تھی کچھ ہمارے ایم پی ایس دے ان کے ساتھ بہت عجیب قسم کے ظلم اور بریعت ہوا تھا ان کی بیگونا بچیوں بیگیوں کی ویڈیوز بنانا بیابرو کرنا تو وہ لوگ پر مجبوری سے پارٹی چھوڑ کے جاتے تھے تو خان صاحب نے ہم یہ انسٹرکشن دی تھی کہ آپ نے کسی کا برا بھلا نہیں کہنا کون واپس آئے گا کب واپس آئے گا وہ خان صاحب خیصلہ کریں گے جب انشاءاللہ وہ خود جیل سے آئے گے میڈم لاس کو اس حوالے سے درخواست دائر کی ہے ایک تو وہ بتا دیں اور دوسرا جو کرنٹ پولٹیکل سیچوئیشن جو چل رہی ہے وزیراعظم بن گئے اور سننا ہے چالیس رکنی کابینہ بنانے جا رہے ہیں تو اس پہ بھی ذرا کوئی دیکھیں ہم تو اب یہ در آئے ہیں صرف خان صاحب سے دوبارہ ملاقات کے لئے ہائی کورپن بائیو میٹرکس کر رہے ہیں تاکہ ہماری ریکویسٹ ہو خان صاحب سے دوبارہ ملاقات ہیں اسے ہم انسٹرکشن دیں جہاں تک کہ جالی حمومت بنی ہے مانڈیٹ چور وہ لوگ چالیس کی کابینہ بنائے پہلے اسی کی بنائی تھی جب پی ڈی ایم کے ٹائم تھا آئین کو بھی اس میں انہوں نے کھلوار کی تھی لیکن مجھے رکھتے کہ اس موقع میں آئین اور قانون ختم کرنے کے لئے زور و شور سے پی ڈی ایم پارٹو لے کے آئے ہیں بہت مجھے نہیں لگتا کہ یا اللہ یا عوام پاکستان اس کی اجازت کسی کو بھی دے گا کہ یہ پاکستان جو اتنی مشکل سے خون خرابے سے قربانیوں سے بناتا ہے اس کو یہ تباہ پر بات کرتے ہیں تو اگر یہ حکومت آتی ہے یہ اپنے بلی گی نہیں کی بہتا ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں تو جو چورہ کٹھے بیٹھ جائیں یہ لوگ گرے ناظر ہی ہیں ملک کو گرانے کی بہت تیز کوٹش میں لگے ہیں اللہ بہتر کرے بچارے ملک کے لئے کیونکہ کسی میں زندہ نہیں رہی نتا ہمیشہ کیلئے بات ان لوگوں نے اپنے خاندانوں کے اتھر ہوئے جمہورسیت کا سسٹم ہے ملک کو تباہ کرنے کی ٹھانی بھی ہے سو ہم سے دعای کر سکتے ہیں کہ اللہ ملک کی بیٹھ جی کرے اچھا آپ کے کلیگ ہیں علی محمد خان صاحب انہوں نے کل ایک نیجی کیوی چینل کے ایک پروگرام میں تھے اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی سیاسی جماعت کے لیڈرز ہیں ان کو مل کر بیٹھنا ہوگا جو ملک کی بہتری کے لئے جو ہے اب حالات ایسے ہیں کہ مل کر بیٹھنا ہوگا اس میں نواز شریف صاحب بھی ہیں زرداری بھی ہیں عمران خان صاحب بھی آتے ہیں تین مین پرومینٹ آپ کہہ لیں جو مین بندے ہیں تو آپ اس بات کو کس طرح لیتی ہیں اور کیا آپ اس کی انڈوس کریں گے اس کو دیکھیں خان صاحب نے تو یہ کلیرلے کہہ دیا ہے کہ جیسے ہی ہمارا چرائیوائے مینڈیٹ واپس ہو سکتا ہے بات تو انسان دشمن سے بھی کر سکتا ہے وہ تو کوئی اشن نہیں ہے یہ تو سارے پاکستانی ہیں ٹھیک ہے کرپٹ ہیں پولٹیکل ڈینسٹیز ہیں لیکن پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس ہوگا ہمارے جو پنجاب میں ہماری جو کیپی میں جو سندھ میں جو سیٹے چورائی گئی ہیں وہ ساری واپس دیں گے ناشنل سندھی کی دیں گے اس کے بعد دیکھی جائے گے اس سے پہلے تو کوئی انفاہمت نہیں ہو سکتا ہے